تو اپیسوٹ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شویان ایک میجیکل ساؤنڈ سیکٹ میں آ جاتا ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہاں تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو وہاں پہ ایک فورمیشن ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور شویان ایک جال میں پھرز جاتا ہے جس کے بعد وہاں پہ اس کے چاروں طرف ایک ڈومین کریئٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں وہاں پہ کسی شخص کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ یہاں پہ کوئی یوان جنگ لیول کا کلٹیویٹر آیا ہوگا مگر یہ تو ایک معمولی سا کی ریفائنر ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے سیکٹ کو کوئی معمولی سا کی ریفائنر ڈھونٹ لے گا اور اوپر سے تمہیں تو میرے سیکٹ کا نام بھی معلوم ہے تو اب میں تمہیں یہاں سے زندہ جانے نہیں دے سکتا مگر شویان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ فورمیشن بلکل بیکار ہے یہ بہت ہی آسانی سے ٹوٹ جائے گی پتہ نہیں تم لوگ کیسے اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوز کرتے ہو تو وہاں کھڑا ایک جنگ لیول کا کلٹیویٹر بھی نہیں بچ پایا تو تمہاری کیا حیثیت ہے تم دیکھنا کچھ دیر کے بعد تمہارا کیا حال ہوتا ہے یہ سننے کے بعد شویان اپنا ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو وہ فورمیشن ٹوٹنے لگ جاتی ہے جس پر وہ سب لوگ ہران رہ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شویان اس فورمیشن کو توڑنے کے بعد اس ڈومین کو بھی توڑ دیتا ہے جو کہ زمین پہ گر کر بکھر جاتا ہے اور وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں اور ہماری فورمیشن کو اتنی آسانی سے توڑ بھی دیا آخر یہ ہے کون یہ دگنے میں تو ایک کی ریفائنر ہی لگ رہا ہے تو شویان ان سے کہتا ہے کہ میں پیان لان کا ماسٹر شویان ہوں تو وہ ماسٹر شویان کا نام سن کر کہتا ہے کہ اچھا تو تم ہو شویان جس نے میرے ڈیسائپل زونگ بھائی کو مارا ہے تو شویان کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے ویلنز کو مارا ہے مگر مجھے پتا نہیں کہ زونگ بھائی کون تھا مگر تم گھبراو مت میرے ہاتھوں جو بھی مارا گیا ہے اس کی روح کو شانتی ملے گی یہ سن کر وہ ایلڈر گسے میں آ جاتا ہے اور پھر شویان پر ایک انرجی اٹیک کر دیتا ہے جسے شویان بہت ہی آسانی سے بلوک کر کے دوسری ڈیریکشن پر بھیج دیتا ہے اور پھر جیسے ہی وہ انرجی اٹیک آسمان کی طرف جاتا ہے تو ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ ایلڈر غصے میں اپنی سب سے پارفول ٹیکنک شوانگ جیانگ کو یوز کرتا ہے جس کے بعد وہاں کھڑے ڈیسائپل کہتے ہیں کہ یہ تو ایلڈر کی سب سے پارفول ٹیکنک ہے اس سے تو آج تک کوئی بھی نہیں بچ پایا لگتا ہے کہ اس کی ریفائنر کے اب ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں اور دوسری طرف ایلڈر جیسے ہی اپنی ٹیکنک کو یوز کرتا ہے تو وہاں پہ ہر طرف برس جم جاتی ہے تو اس کے اٹیک کو روکنے کے لیے شویان اپنی فائر پاور کا استعمال کرتا ہے جس پر وہ ڈیسائپل ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معمولی سے اٹیک سے اس کا کیا بگاڑ لے گا مگر ان کے کپڑے اچانک سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں جس پر وہ لڑکے چلاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ ایلڈر اس فائر اٹیک کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ فائر تو دکھنے میں معمولی سی فائر لگ رہی ہے مگر یہ میری اس شیلڈ کو بھی توڑ کر اندر آ رہی ہے یہ کہنے کے ساتھ ہی اس ایلڈر کی شیلڈ ٹوٹ کر بکھار جاتی ہے اور وہ بہت زور سے دور جا کر گرتا ہے اور اس کے ڈیسائپل بھی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ جاتے ہیں جس کے بعد شویان اس سے کہتا ہے کہ اب بتاؤ کیسا لگا یہ سن کر وہ ایلڈر اور بھی زیادہ بھڑک جاتا ہے اور وہ شویان پر ایک سیل اٹیک کرتا ہے جسے شویان جیسے ہی ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شویان کو جال میں فسا دیتی ہے جس کے بعد وہ ایلڈر اپنے ایک خاص ٹریجر کو یوز کرتا ہے جس کی مدد سے وہ شویان کو اس بوٹل کے اندر بند کر دیتا ہے اور وہ بوٹل دوبارہ سے ماسٹر کے پاس آ جاتی ہے جس پر وہ ڈیسائپل خوش ہو کر کہتے ہیں کہ شویان اس کے اندر قید ہو گیا ہے تو آپ کچھ دنوں کے اندر ہی اس کی ساری بونڈز گل کر ختم ہو جائیں گی مگر ماسٹر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہیں خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بس ایک معمولی سا کی ریفائنر تھا تم لوگ جاؤ اور جا کر اپنے ساتھیوں کی مدد کرو جس کے بعد وہ ڈیسائپل وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بوٹل کے اندر شویان ابھی بھی زندہ ہوتا ہے مگر وہ ایک فورمیشن کے اندر پھاسا ہوا تھا جس کے بعد وہ وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے بیسٹ مرے ہوئے پڑے ہیں مگر ان میں سے کچھ ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ ایلڈر کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس اس طرح کا کوئی سپیس میجک ویپن ہوگا تو وہ آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ٹاپ لیول کے مونسٹر سپلز پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے کچھ مونسٹر ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں جنہیں ریفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ماسٹر انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ میرے آگے چل کر کام آئیں گے یہ کہ کر وہ ان میں سے ایک کو ریفائن کرنے لگتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جنگل میں پاس میں ہی کچھ لوگ ایک فورمیشن ایکٹیویٹ کر کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایک ایرے کے اندر ایک ڈرائیگن کو قید کر کے اسے ریفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں انہیں کافی زیادہ دکھتا رہی ہوتی ہے اور وہ ڈرائیگن اس ایرے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اس میں درار پڑ جاتی ہے اور ایک ڈیسائپل اس فورمیشن میں اچانک بھی ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد وہاں پہ اس کے ساتھ ہی پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایرڈر اس ڈرائیگن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہم لوگ پچھلے سات دنوں سے اسے ریفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ ڈرائیگن تو ریفائن ہونے کا نام نہیں لے رہا الٹا یہ اس فورمیشن کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بعد اچانک اس ڈرائیگن کو وہاں پہ وہ درار نظر آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریسٹور کرنے کے لیے ہمارے ڈیسائپل کے بلڈ کو یوز کر رہا ہے جس پر وہ بہت گصے میں ہوتا ہے مگر وہ ڈرائیگن دوبارہ سے ان کی طرف اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک دوسرا ماسٹر اس ایلڈر کو بچانے کے لیے آگے آ جاتا ہے اور اس ڈرائیگن پر اٹیک کر دیتا ہے مگر وہ ڈرائیگن اس کے اٹیک کو ڈوج کرتے ہوئے سیدھا اس پر ہٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی برے طریقے سے انجارڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ماسٹر کہتا ہے کہ میرا بوس انجارڈ ہو چکا ہے اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں میں اسے اکیلے نہیں ہرا سکتا یہ کہنے کے بعد وہ اس اسپیس میجک ویپن کو دوبارہ باہر نکالتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس بس ایک یہی آپشن بچا ہے وہ جیسے ہی اس میجک ویپن کو یوز کرتا ہے تو وہ ڈرائیگن اسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گول گول گھومنا شروع ہو جاتا ہے جس سے وہ اس کے اندر جانے سے بچ جاتا ہے جس کے بعد وہ ایلڈر کہتا ہے کہ بھلے ہی مجھے اپنے اس میجک ویپن کے اندر کے سارے مونسٹر کو کھو دینا پڑے پھر پھر بھی میں تمہیں قید کر کے ہی رہوں گا یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں شویان ایک مونسٹر کو ریفائن کر کے ایک پل میں بدل دیتا ہے اور جیسے ہی وہ دوسرے مونسٹر کی طرف آگے بڑھتا ہے تو وہ اچانک سے خود بخود ریفائن ہو کر پل میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور ہوا میں اوپر جانے لگتا ہے جس کے بعد شویان دیکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سارے پلس ہوا میں اوپر جانے لگتے ہیں جس پر وہ غصے میں کہتا ہے کہ کس میں اتنی حمد ہے کہ جو میرے پلس کو مجھ سے چھننے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ ماسٹر اپنا پورا زور لگا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس بوٹل میں ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے جس سے وہ ڈسٹروئ ہو جاتی ہے اور وہ ڈرائگن بھی زمین پہ آگرتا ہے اور پھر شویان اس بوٹل سے باہر آ کر کہتا ہے کہ میری ساری ریفائن پلس کس نے اٹھائی ہیں تو اپیسوڈ کے شروعات میں میجک ساؤنڈ سیکٹ کا ماسٹر شویان سے کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے تمہیں اس بوٹل کے اندر ریفائن ہو جانا چاہیے تھا مگر الٹا تم تو میری بوٹل کو ہی ڈسٹروئ کر کے باہر آ گئے ہو تو شویان اس سے کہتا ہے کہ میرے وہ سپریچول پل کس نے لیے ہے اسے اس کے لیے بھر پائی کرنی پڑے گی یہ سن کر وہ ماسٹر حیران ہو کر کہتا ہے کہ کیا اس بوٹل کے اندر جو کچھ تھا وہ میرا نہیں تھا اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مانسٹر پھر سے ہوش میں آ جاتا ہے اور اپنی بوڈی سے بہت ہی پارفول انرجی کو ریلیز کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم سب لوگوں نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے کیونکہ میں اب بہت غصے میں ہوں اور میں کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا یہ سن کر وہ ماسٹر بلکل بے بس کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو لگتا ہے کہ ہمارا پورا سیکھ وائپ آوٹ ہو جائے گا مگر شویان ان سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ بچنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لئے تمہیں مجھے الیکزیرز دینے پڑیں گے اور اس کے علاوہ تمہارے پاس جتنے بھی ٹریجر سے وہ سارے مجھے چاہیے اور وہ ڈرائگن جب شویان کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہزاروں سال پہلے ہمیں مارنے کی کوشش کی تھی تاکہ ہم لوگوں کو قید کر کے تم اپنا پالتو بنا سکو مگر تمہارے ساتھیوں نے مجھے قید کر دیا جس کی وجہ سے میرا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس قید کا تم سے بدلہ لوں یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈرائگن سیدھا شویان کی طرف تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو اچانک شویان اسے روک لیتا ہے جس پر وہ سارے ماسٹر سے ران رہ جاتے ہیں اور شویان اس ڈرائگن کو ہلکا سا پوش کرتا ہے جس سے وہ دور جا کر پہاڑوں سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اس نے تو بس اسے ہلکا سا پوش کیا اور اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی یہاں تک کہ ہمارے گرینڈ ماسٹر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے تھے آخر یہ بندہ ہے کون یہ اتنا پاورفل کیسے ہے اور شویان ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کھیل ختم ہوا اب سارے ٹریجر ٹیان لان سیکٹ میں بھیجوا دو تو وہ ماسٹر کہتا ہے کہ کیا وہ سارے تمہیں دے دیں تو شویان ان سے کہتا ہے کہ ہاں اس کے علاوہ مجھے تمہارے سیکٹ کا گیٹ بھی بہت اچھا لگا تھا وہ بھی مجھے چاہیے کیونکہ میرے ٹیان لان سیکٹ میں کوئی گیٹ نہیں ہے تو وہاں پہ یہ گیٹ کافی اچھا لگے گا تو وہ ماسٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہ گیٹ ابھی جا کر اکھاڑ کر آپ کے ٹیان لان سیکٹ میں بھیجواتا ہوں مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ڈرائیگن کو اچھا سا سبق سکھائیں جس کے بعد ہم لوگ ٹیان لان کو ری بلٹ کرنے میں بھی آپ کی مدد کریں گے یہ سن کر شویان بھی خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ڈرائیگن دوبارہ سے ہوش میں آ جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ غصے میں آ کر اپنی بوڈی سے پھر سے انرجی ریلیس کرتا ہے یہ دیکھ کر شویان کہتا ہے کہ اس ڈیمن کے اندر کچھ ایویل سپیرٹس ہیں جنہیں میں نے پاس لائف میں بہت مارا تھا مگر لگتا ہے کہ شاید وہ اب بھی اس کی بوڈی کے اندر ہیں اور وہ اس ڈرائیگن سے کہتا ہے کہ آخر تمہاری بوڈی میں یہ ایویل سپیرٹ کہاں سے آ گئی تو وہ ڈرائیگن کہتا ہے کہ اچھا تم جاننا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں مرنا پڑے گا یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ سے اس پہ اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ کسی پہ اٹیک کرتا شویان پھر سے اسے اپنے ایک حادثے ہی روکتا ہے اور اپنی بوڈی سے ہلکی سی انرجی ریلیس کرتا ہے جس سے درائیگن کی بوڈی سے ایویل سپیرٹ بہت ہی تیزی سے باہر نکلنے لگتی ہے کوئی ایویل انرجی جس سے بھی ٹکراتی ہے اسے انجرٹ کر دیتی ہے اور وہاں کھڑے ماسٹر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے ایک حادثے ہی اس کی بوڈی سے ویلی سپیرٹ کو باہر نکال رہا ہے یہ ایم پوسیبل ہے اس کے بعد وہ ڈرائیگن نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ چونک جاتے ہیں اور پھر شویان اس ڈرائیگن کی طرف آگے بڑھتا ہے تو وہ ڈرائیگن شویان کو دیکھ کر کہتا ہے تمہاری بریت سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں دوبارہ سے ہزاروں سال پہلے والی جنگ میں واپس چلا گیا ہوں تو شویان اس سے کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ آخر دس ہزار سال پہلے ہوا کیا تھا تو وہ ڈرائگن کے تحے دس ہزار سال پہلے سب سے خطرناک جنگ ہوئی تھی میں اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتا تھا مگر باہر نکلنے سے پہلے ہی میں اس جنگ میں انجرڈ ہو گیا تھا اور میں بلڈ تھرسٹی ریم پیچ کو یوز کیا تھا مگر اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اور میں اب زیادہ ٹورچر نہیں ہونا چاہتا اسی لئے چلو فوراں سے مجھے مار دو مگر شویان کے تحے تمہیں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں وجہ سے کیا تھا جسے میں نے تمہاری باڈی سے نکال دیا ہے اور میرے لئے یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ میں تمہیں پھر سے ایک ڈرائگن میں ٹرانسفورم کر دوں یہ سن کر وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مت کہنا کہ مجھے ڈرائگن میں ٹرانسفورم کرنے کے بعد میں تمہارا پیٹ بن جاؤں اور تمہاری غلامی کروں تو شویان کہتا ہے کہ ایسا کرو تم لوگ سیٹ کے ماؤنٹین میں چلے جاؤ اور وہاں کے ماؤنٹین گارڈین بن جاؤ اور بلا وجہ وہاں سے باہر مت آنا تاکہ کوئی تمہیں دیکھ کر ڈر نہ جا سیٹ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے تو شویان کہتا ہے تو ماؤنٹر کے تحقے میں سمجھ گیا میں ابھی جا کر